موسیقی دیش کے پرسد مائیتھولا جی لیخک دیودت پتنائک نے گھماسان کو ایک ملاقات میں بتایا کہ سمائے کال اور پریستی کے انسار بھگوان کے اوتار بدلتے ہیں یہی وضع ہے کہ کبھی کرشن کبھی پرشورام اور کبھی رام بنتے ہیں بھارتی درشن کی یہی سب سے بڑی وششتہ ہے انہوں نے یہ ابھی کہا کہ مہا بھارت اور رامائن میں ایک ہی کہانی ہے جسے الگ لگ دنگ سے دہرائے گیا ہے مہا بھارت رامائن دونوں میں ایک دوسرے ادھیائے میں کریسس کی شروعات ہو جاتی ہے مہا بھارت میں ید ہے اور رامائن میں بھی ید ہوتا ہے رامائن اور مہا بھارت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک لیخک دوارہ دو الگ لگ کہانی لکھی گئی ہے دونوں کا ڈھاچہ لیکن ایک جسہ ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میتھولوجی کے مادیم سے بھارتی درشن کو سمجھنا بہت آسان ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار اس دشاہ میں لیکھن کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو کچھ نہ کچھ پتا ہے اور آپ کتنے بھی پڑے لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے گیان کا کبھی کوئی انت نہیں ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کے لیے جنگل کا خانون لگو ہوتا ہے لیکن منشہ کے لیے اس کے اپنے ملے ہوتے ہیں مہا بھارت کی قطعہ ہمیں اہنا ہی بتاتی کہ سب کچھ دینا ہی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا اگر باٹیں گے نہیں تو سنگرش تو ہوگا ہی اور مہا بھارت کی قطعہ سے ہمیں یہی شکچہ ملتی ہے